اسلام علیکم ہی جاتی تو میرا گلاوی خراب ہے جس وجہ سے میں یوٹیوب پر میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی اور نہ ہی میں نے کسی کی ویڈیو پر کومنٹ کیا تھا تو بہت زیادہ تھن تھی اور موسم بھی بہت زیادہ اچھا تھا تو راستے سے ہم لوگ جا رہے تھے تو میں نے ویڈیو بھی بنا لی اور اس سے کل اور پرسو بہت ہی تیز بارش ہوئی تھی یہاں پر بہت ہی تیز تھی خیر مجھے تو بخار تھا میں نے تو بارش نہ دیکھ ہی نہیں پر مجھے پتا چڑ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے لگاتار فریڈے سے اور سٹرڈے بارش ہو رہی تھی اور روم کی ونڈو کھلی ہوئی تھی جس نے مجھے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے رکنے کا نامینہ لے رہی اور مجھے تو بہت ہی زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور ابھی بھی مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اور یہاں کے میں نے بیلڈنگز وغیرہ کی ویڈیوز کی ہیں اور ویڈیوز کی ہیں اور ویڈر بھی تھنڈا تھا یہاں پر ہفتے والا دن تھا یہ دو ہفتے والے دن بھی بارش ہوئی تھی آئی تنگ یہ سنڈے تھا تو بارش ہوئی تھی ہم لوگ پھر اس دن تو تھوڑی بارش ہوئی تھی پھر بارش تھم گئی تو شام کو پہن گئی تھی شوپ پر تو اس کے ساتھ میں بھی گئی میری طبیعت تو کچھ ٹھیک تھی تو اس لئے میں گئی تھی آپ کو میری آواز سے بھی شاید اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری آواز بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے خیر میں نے کہا کہ ویڈیو بنا لیتی ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے جو تین چار ویور سے وہ کہیں بھاگنا جائے ایسا نہ ہو کہ میں ویڈیو اتنے دن ہوگے میں نے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کی یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو تین چار لوگ ہیں وہی لوگ چلے جائے اس شوپ پر میں پہلی بار جا رہی تھی میں نے اس شوپ کو نام کافی سنا تھا کہ کافی اچھا شوپ ہے اور ہر طرح کی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اور بہت ہی اچھی پرائس پر ملتی ہیں خیر میں نے شوپ کی ویڈیو تو میں نہیں کر پائی اندر سے پر یہ تھوڑا سا باہر سے نظر آ رہا ہے اور یہ اجمان میں ہے پہلے ہمارے پرانے گھر کے نزدیک ہوا کرتا تھا ابھی ہم نے گھر چینج کیا ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا دور ہے اور آپ لوگ سنایا آپ لوگ کیسے ہو آپ لوگوں کے یہاں ویڈر کیسے ہیں اور مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے ایڈیا اپنی کنٹری کا ویڈر بتا دے مجھے تو یہاں پر بہت تھنڈ لگ رہی ہے ویڈر تھنڈا تو ہے پر مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے مجھے فیورٹ تھا جس وجہ سے میں آن ایکٹیف تھے شوشل میڈیا پر اب میرا فیورٹ چلا گیا ہے تو میرے دل نہیں کر رہا بات لینے کو مجھے سہل لگ رہا ہے کیسے نہ ہو کہ میں بات لوں اور مجھے تھنڈ لگ جائے تو یہاں پر تھوڑی شوپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے اور یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے موٹے کچھ پلانٹ لگائے ہیں ابھی میں ان کی کٹنگ کروں گی میں ان کو کٹنگ کر کے سیف کر لوں گی اس کے علاوہ یہاں پر دھنیاں ہیں اور ان کو میں کٹنگ کر کے یہ میتھی کے پتے ہیں میں نے دانوں کے دانے یہیں ہوگائے تھے باکس میں ابھی میں ان کو کٹنگ کر کے میں نیٹ میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اور اس کا میں کسوری میتھی کی طریقے سے میں اس کو استعمال کروں اور مشہل سے بادل دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر میں یہ کٹنگ کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو یہاں پر میں نے یہ کٹنگ کی اور اس کے کل میں انشاءاللہ اس کی کلیننگ کر کے پھر سے دوسرے سیڈز لگاؤں گی اور بارش ہوئی تھی بارش کی وجہ سے جو کہ یہ بہت زیادہ ویک بھی ہو گئے تھے ٹیڑے مڑے ہو گئے تھے میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے بڑے یہ خراب ہو جائے میں ان کو کٹ کے سیف کر لیتی ہوں اب یہ یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اور جو میرے دیکھنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے اگر آپ میرے چنل پر نئے آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور جو میرے پرانے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ایکٹیف ہی رہیے گا میرے پیچ پر میں تو یہاں پر کٹنگ کر کر کے میں تھک گئی تھی تو ابھی مجھے بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی تو ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں چھت کے اوپر تو جب سے مجھے بخار ہوا تھا میں چھت پہ نہیں گئی تھی ابھی میں بخار ہونے کے بعد سے میں ابھی جا رہی ہوں مجھے تک ماشاءاللہ بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی مجھے ابھی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے میں بات نہیں لے رہی مجھے ایسا لگ رہی ہے سناوکی میں بات لوں مجھے اور دادہ ٹھان لگے گی ایسا نہ ہو کہ پھر سے مجھے بخار ہو جائے تو یہاں پر یہ دانیں چاول پڑے ہوئے ہیں دانیں چاول پڑے ہوئے ہیں پرندوں کے لئے بارش ہوئی تھی تو آسواس کے جو گھر تھے جو دھندلے دھندلے سے ہو گئے تھے دنس دس وغیرہ لگنے کی وجہ سے بارش ہوئی تھی یہ گھر بھی دھول گئے نئے نئے لگ رہے ہیں ابھی میں آنیچے جا رہی ہوں اور میں ویڈیو کا اینڈ یہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی اور یہ لاسٹ میں میں نے بلی کی ویڈیو بنائی تھے یہ بلی دیکھا ہے کیسا کاربیج ڈونڈ رہی ہے ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ اپنا خیر رکھئے گا میرے چنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا